بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راجبوت صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ جمہور کشمیر کے عوام پر دھائے جانے والے مظالم کا سخت نوٹس لے صدر مملکت نے یہ بات اسلام آباد میں کازکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین کے چیئرمن کوشانوف یرلان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ بھارت بے گناہ کشمیریوں کو ان کے جائز حق حق خودرادیت کا مطالبہ کرنے پر مظالم کا نشانہ بنا رہا ہے جس کی انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مختلف قراردادوں میں زمانت دی گئی ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعو کشمیر میں بھارتی پولیس نے جنوبی کشمیر کے ظلہ پلواما میں ایک بے گناہ کشمیری نوجوان کو گرفتار کر لیا نوجوان کو جس کی شناخ یاور بشیر ڈار کے طور پر ہوئی ہے پلواما کے علاقے بندزو میں بھارتی فوج پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی ایک مشتر کا چوکی پر گرفتار کیا گیا پولیس نے نوجوان کی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے اس کو ایک مجاہد تنظیم کا رخن قرار دیا ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعو کشمیر کے زلہ بانڈی پورا میں آتش زدگی سے ایک سکول کی امارت کو نقصان پہنچا ہے زلہ کے علاقے ترکناڑی ترکپورا میں واقع ایک سکول کی امارت میں صبح آگ بھڑک اٹھی سرکاری ذرائع کے مطابق فائر برگیٹ کی گاڑیاں بروقت نہ پہنچنے کے باعث سکول کی امارت کو نقصان پہنچا ہے آگ لگنے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعو کشمیر میں سری نگر میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں ایک لاکھ سے زائد کتابیں جل کر خاکستر ہو گئیں سری نگر کی ریگل لین میں ممتہ بگ ڈپو میں پیر کی رات کو آگ لگنے سے ہزاروں کتابیں جل گئیں اتنات کے مطابق آگ لگنے کے فوراں بعد فائر فائٹرز موقع پر پہنچ گئے دو فائر انجنوں اور آگ بجھانے والے عملے نے دو گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پا لیا تاہم اس وقت تک ایک لاکھ سے زائد کتابیں جل کر خاکستر ہو گئیں تھی آگ لگنے کی وجہ بجلی کا شارٹ سرکیٹ بتایا جا رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایس اے ڈاٹ کام موسیقی